ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے صفحے اول کے اداکار حیدر سلطان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید کا روز وہ کیسے گزار رہے ہیں جی سر کیا کہنا چاہیں گے عید کا ایک بڑا خوبصورت تہوار اور تین سال کے بعد سینما گھروں میں بھی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے تو کیا کہیں گے کس طرح سے گزارتے ہیں عید کا دی پہلی بات تو میں سب دیکھنے والوں کوئی مبارک کہنا چاہوں گا آپ کو بھی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد اس سے رونک لگی پھر سے اور یہ فلم کو جسے گا ہم کوئی ڈیزائن کیا ہے یہی کیا ہے کہ پبلک آئے اور انجوائے کرے اس کو اور سینما کے لیے یہ بہت ہیلتی ایک سائن ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کتنی ایک بڑی میکاکاسی فلم آئی ہے پھر سے بچپن میں عید جو گزارتے تھے وہ کیسے گزارتے تھے عیدی ملتی تھی ملتی تھی تو حاجی سلطان رہی صاحب سے کتنی ملتی تھی وہ بھی ذرا بتائیں نئے کپڑے نئے جوتوں کا کتنا شاک ہوتا تھا وہ ذرا میمریز شیئر گئے آہ بچپن کی دیار بہت اچھی ہوتی تھے بھوک کے ساتھ دویسی بات ہے پہلی بات بس ٹائم میں تو تھا کتنا کام کرتے تھے لیکن جب بھی کبھی ہوتی تھے ملاقات تو کبھی بھی پیسوں کے حوال سے تو خیر کبھی بھی جتنے بھی چاہیے تھے مشہ ملتے تھے ان سے بچوں کے بات چھوٹی یہ پیسوں کی ہوتی ہے کچھ بائے کر لیا کچھ لے لیا اور جتنے بھی شاپنگ ساری امی کرتی تھی مانے لیے بسی بات ہے بھوک بس ٹائم ہوتا نہیں تھا لیکن یہ کہ کتنا ٹائم وہ نکال لیتے تھے کہ آکے مل لیتے تھے اور وش کرتے تھے پھر دوبارہ شوٹنگ پہ چلے گئے لیکن یہ کہ بہت مموریبل مومنٹس ہیں بہت یاد گا اور بہت اچھا لگتا ہے سوچ کے مانشہ اللہ وہ جو ٹائم فرم رہتا تھا کبھی کبھی بھوک صاحب شوٹنگ پہ چلائے تھا صاحب کے ساتھ آن سیٹ لیکن یہ کہ وہ ٹائم میں خاصے دوبارہ واپس سے ہوتا ہے بچپن میں ہائی صاحب کا انتظار کرتے تھے کہ آئیں اور ہائی سلطان رعی صاحب آپ کو ملیں اور سرید آپ کے ساتھ گزارے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اب آپ خود سلیبرٹی بن چکے ہیں مانشہ اللہ تو اب آپ کے پاس نہیں ہوت ہوتا ہوگا ٹائم تو آپ فیملی کو گلا رہتے ہیں ہماری بھابی کو اور باقی سب نہیں بلکل وہ کہتے ضرور ہیں جب شوٹس ویرہ سٹارٹ ہو جاتے پروپرلی پھر گئی ہوتا ہے کہ بہت کم ٹائم مل رہا ہوتا ہے اور اکثر بھوک آ کر دے تھے کہ میرے بچے میں سوئے سوئے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ جاتوں تب بھی سو رہے ہوتے ہیں تو ابھی بھی واقعی گھر میں ایسے گلا چلتا رہتے ہیں لیکن جب بھی میری ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں گے کیا میسی دینا چاہیں گے آخر میں اپنے چاہنے والوں بس یہ کہنا چاہوں گا جی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اید کو انجوائی ضرور کریں لیکن پیس احتیاط سے کریں اور یہ پاکستانی سائنما کو سپورٹ کریں اس کا دب کی بہت سکت سپورٹ کی ضرورت ہمیں ہے پنجابی دیمی سال ہے کہ میتے موڈالات ہے ان تمہاری ضرورت دے گی ہے جی ناظرین آپ نے حیدر سلطان صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی جینو نے اپنی فلم کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچپن کی میمریز بھی انہوں نے شیئر کی کہ کس طرح سے وہ بچپن میں اپنی عید گزارتے تھے